مجلسی امیدوار اکبر ادی نویسی نے کہا ہے کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ جہاں اپنے طور پر اسکولز کی کئی امانتیں تعمیر کرواتے ہوئے بیس ہزار بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام کرنا ہے تو وہیں گوشتہ دس سال میں ریاستی حکومت کی جانب سے مختلف اسکیمات جیسے آٹی ایف ایم ٹی ایف اوورسی اسکولرشپ سی ای ڈی ایم اسٹیڈی سرکلز اور اخامتی اسکولز کے ذریعے ستائیس لاکھ مسلم طربہ کو مستفید کروانا ہے جن پر حکومت نے تقریباً چھے ہزار کورڈ پر خرچ کی ایسی نظیر ملک کی کوئی دوسری ریاست میں نہیں ملتی مجلسی تیادر مسلمین اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں یہ کام تلنگانا ریاست میں انجام دیا گا اکبر ادی نویسی اپنے حلقے چنانگوٹے کے بلڈی ڈیویجن ریاست نگر کے مختلف علاقوں میں پیدل دورے کے دوران کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ ان قیالات کا اظہار کیا انہوں نے بتایا کہ ٹیمریز کے دریعے حکومت نے پہلے دو سو چار خامتی اسکولز خائم کیے ان اسکولز کو جونئر کالج میں اپگریٹ کیا گیا مجلس کی نمائندگی پر یہ اسکولز ڈگری کالج تک اپگریٹ کیے جائیں گے جہاں طلبہ کو خیام وطام کی مکمل سہولتیں دستیاب رہیں گی اکبر ادی نویسی نے کہا کہ چنانگوٹہ حلقے کی ہمہ جائے ترقی کے لیے کوئی قصر باقی نہیں رکھی گئی سڑکوں کی توسی جنکشنز امپاورمنٹ فلائی اوورز اور بریجز کی تعمیر کے بعد چنانگوٹے میں آرازیات کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافہ ہوا ہے جب وہ چنانگوٹے سے پہلا الیکشن لے رہے تھے اس وقت حافظ بابا نگر سی بلوک میں زمین کی قیمت 45 روپے گز تھی اب وہاں 80 فیٹ سڑک کی توسی کے بعد سواتا 1.5 لاکھ روپے گز ارازی فرق کی جا رہی ہے اس طرح بندہ اڑا ریاست نگر میں بھی سڑکوں کی توسی کرائی گئی